موسیقی کیا آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان کی پیدائش کے بعد ان کے والد سید متقی اور ان کے پیر شاہ غلام علی صاحب نے ایک مراغبہ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا دیکھا تھا کہ یہ لڑکا مستقبل میں مسلمانوں کی بڑی خدمت کرے گا مراغبہ ایک صوفی میڈیٹیشن کو کہتے ہیں یعنی جس میں ایک انسان اپنے دل سے خدا کا تعلق پیدا کرتا ہے وہ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے وہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ داستان ہم کو خواجہ حسن نظامی نے ایک ریڈیو بحث میں بتائی اس طرح کی داستانیں ہم آپ کو ہنسنی تاریخ میں بتائیں گے آئیے آپ پورا قصہ سنیں اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سرسید احمد خان بانی علیگاڑی مسلمی انیورسٹی کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں پھیلی ہوئے جبکہ وہ ایک سچے مسلمان تھے اور نرے نیچری نہیں تھے اس قسم کا پروپیگنڈا ان کے خلاف بہت چلا میں آج آپ کو سرسید کی متعلق ایسا واقعہ سنوں گا کیونکہ خواجہ حسن نظامی نے اپنے ریڈیو کی ایک بحث میں بیان کیا ہے یہ ایک بحث ہے جو کہ خواجہ حسن نظامی مصور فطرت اور نواب خواجہ محمد شفی صاحب کے درمیان پانس ستمبر انیس سو چھتیس کو دلی ریڈیو سے نشر ہوا یہ مشہور بحث ان دو شخصیوں کے درمیان ہوئی جس میں خواجہ حسن نظامی نے روحانی تاثیر سپیچولزم پر بحث کی خواجہ صاحب ایک بڑے مصنف اور سلطان البشائق خسن نظام الدین کے خانقہ سے وابستہ تھے دوسری طرح خواجہ شفی صاحب عقلی چیزوں کو مانتے تھے ہم اس بحث کے وہ اس سے سنائیں گے جو سرسید کے متعلق تھے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سرسید اور خواجہ سے نظامی دلی والے تھے یہ خواجہ صاحب سرسید خاندان اور ان کے بس منظر سے خوب واقف تھے اس بحث میں خواجہ صاحب کا زور اس بات پر تھا کہ بہت ساری چیزیں جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں ان بہت ساری چیزوں کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں سائقہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا کیا کوئی بھوک کو دکھا سکتا ہے پیاس کو دکھا سکتا ہے مٹھاس کے موزے دکھا سکتا ہے اس طرح روحانی تاثیر کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ مادی چیزوں کی طرح بھی نظر آئے خواجہ حسن نظامی ایک قصہ سناتی ہیں جو سرسید کے متعلق تھا خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے نواب مسلح الدین جو کہ سرسید کے پوتے سرراس مسعود کے مامو ہیں اور دلی میں موجود ہیں وہ ایک قصہ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرسید کے والد سید متقی صاحب شاہ غلام علی کے مرید تھے وہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے سید متقی کا حضرت شاہ غلام علی اور شاہ عبدالعزیز مہدد دھیلوی کے دور سے ان کا تعلق تھا جب سرسید احمد خان پیدا ہوئے تو ان کے والد نے مراقبہ کر کے سرسید کی مستقبل کو دیکھا ان کو مراقبے سے معلوم ہوا کہ یہ لوگا انگریزی لباس اور انگریزی خیالات اختیار کرے گا یہ حالت دیکھ کر ان کے والد اپنے پیر یعنی شاہ غلام علی صاحب کے پاس گئے اور اپنے مراقبے کا ذکر کیا تب ان کے پیر متقی صاحب کے گھرائے اور سرسید کے کان میں ازانت گئی اور مراقبہ کر کے بتایا کہ یہ لڑکہ مسلمانوں کی بہت مدد کرے گا یہ پکہ مسلمان ہوگا اور اس کا خادمہ بلخیر ہوگا اس کا انگریزی لباس اور انگریزی خیالات ہندوستان کو فائدہ پہنچائیں گے یہ واقعہ ہم کو شاہ غلام علی کے ایک مرید نے جو کہ اس وقت موجود تھا سرسید کو علیگر میں نواموسل ملک وغیرہ کی موجودتی میں سنایا تو سرسید احمد خان رونے لگے اور روتے روتے بھی ہوش ہو گئے اور سید نے حضرت شاہ غلام علی صاحب کے روحانی کمالات کو سب کے سامنے تسلیم کیا دوستو آپ کو یہ تاریخ کا انسنہ قصہ کیسا لگا اس طرح کے اور قصے آپ ہماری چینل انسنی تاریخ میں سنیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈو پسند آنے کی صورت میں آپ اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ شکریہ